اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے character of Mr. Ralston یعنی Mr. Ralston کا کردار جسے novel Goodbye Mr. Chip سے لیا گئے ہے یہ اس novel کا ایک اہم کردار ہے لہٰذا اس کے مطالق جاننا ضروری ہے تو چلیے مل کر discuss کرتے ہیں کہ Mr. Ralston جو تھے وہ کون تھے یعنی ان کا کیا کردار تھا اس novel کے اندر اور ان کی کردار میں کیا خصوصیات پائی جاتی تھیں تو Mr. Ralston was a headmaster at Brookfield یعنی وہ Brookfield school کے headmaster تھے and he was a man of unique character یعنی ان کا جو کردار تھا وہ خاصا مختلف قسم کا تھا he was a handsome young man یعنی وہ ایک نوجوان آدمی تھے and he had own view of life اور ان کے اپنے خیالات تھے یعنی ان کی اپنی رائے تھی زندگی کے مختلف معاملات کے مطالق he was a science graduate یعنی انہوں نے science میں تعلیم حاصل کر رکھی تھی اس کے علاوہ he believed in the modern methods of teaching یعنی وہ جدید نظام تعلیم میں یقین رکھتے تھے and he wanted the teachers to adapt modern methods اور وہ اپنے جو اسکول کے ساتھ ازہ تھے ان سے بھی یہی توقع رکھتے تھے بلکہ ان کو ایک طرح سے ترغیب دلاتے تھے کہ وہ بھی modern جو methods ہیں یعنی جدید تعلیمی جو طریقہ کار ہیں ان کو اپنائیں اور پرانے طریقوں کو ترک کر دیں تو اسی طرح سے he summoned Mr. Chips to the office تو Mr. Ralston جو تھے انہوں نے Mr. Chips کو اپنے office میں بلایا and he told him he was not satisfied with the pronunciations of Latin language and his old methods of teaching تو Mr. Ralston جو تھے ایک principle کی حصیت میں انہوں نے پھر Mr. Chips کو اپنے پاس بلایا دفتر میں اور انہیں اپنی تنقید کا نشانہ اس طرح سے بنایا کہ ان کی جو الفاظ کی ادائیگی تھی مختلف الفاظ کی ان کے مطالق انہوں نے point out کیا کہ یہ کس طرح سے وہ درست نہیں ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے Mr. Chips کے جو پرانے طریقے کا تھا پڑھانے کا وہ اس پر بھی تنقید کی he thought that Mr. Chips was slack and careless in following with his orders اور ایک طرح سے اس موقع پر Mr. Chips جو تھے انہوں نے کیونکہ Mr. Ralston کو resist کیا یعنی ان کی جو بات ہے اس کو ماننے کے بجائے انہوں نے ایک اپنی بات پر یعنی وہ قائم رہے تو لہٰذا Mr. Ralston نے ان کو مزید دبانے کے لیے اس طرح سے کہا کہ وہ ان کے نزدیک Mr. Chips جو تھے وہ بہت ہی سوست اور لاپروات ہے اور جو کچھ بھی وہ ان کو کرنے کے لیے کہہ رہے تھے یعنی ان کے حکم یا orders وغیرہ اس کو ماننے میں یعنی وہ بہت دیر کر رہے تھے کیونکہ Mr. Ralston یہی چاہتے تھے کہ وہ فوراں سے Mr. Chips جو ہیں ان کے حکمات کے مطابق خود کو تبدیل کر لیں اور جس طرح سے وہ انہیں بتا رہے تھے اس طرح سے پڑھانا شروع کر دیں تو یہ جو ان کی بحث دیا آپس میں یہ خاصی طویل ہو گئی اور پھر ایک طرح سے ان کا جھگڑا شروع ہو گیا اور حتیٰ کے بعد یہاں تک پہنچ گئی کہ تمام جو سٹوڈنٹس اور ان کے پیرنٹس تھے اور باقی ساتھ ساتھ جو تھے اسکول کے وہ بھی اس لڑائی میں ایک طرح سے شامل ہو گئے لیکن اس میں دلچسپ بات یہ تھی کہ یہ تمام لوگ جو تھے وہ Mr. Chips کی سائٹ پہ تھے اور اس بات سے پھر Ralston کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جدید طریقوں سے ہی پڑھا کر جو ہے لوگوں کا دل جیتا جا سکتا ہے یا ان کو کامیاب بنایا جا سکتا ہے بلکہ جس طرح سے انہوں نے دیکھا کہ Mr. Chips کے اندر بہت سی ایسی اور خوبیاں تھی جس کی وجہ سے وہ باقی کے تمام لوگ جو تھے انہیں بہت زیادہ پسند کرتے تھے اسی لئے انہوں نے اس موقع پر Mr. Chips کی سائٹ لی یعنی ایک طرح سے ان کے حق کے لیے آواز اٹھائی جیسے کہ Mr. Ralston جو تھے انہوں نے Mr. Chips کو بلاخر اس لڑائی جگرے سے تانگا کر یہ کہا کہ وہ He asked him to think of his retirement یعنی انہیں retirement اختیار کرنے کا کہا کیونکہ وہ ان کی بات نہیں مان رہے تھے تو اس موقع پھر پھر سب نے جب ان کا ساتھ دیا تو بجائے Mr. Chips کے خود Ralston کو وہ سکول چھوڑنا پڑا تو یہ جو رویہ تھا Mr. Ralston کا اس سے کیا پتہ چلتا ہے ان کی شخصیت کو مطالق It shows that he was a man of his own principles یعنی وہ اپنے جو اصول ہیں ان پر بہت سختی سے کاربند یعنی کہ ان پر اپنے اصولوں پر اڑے رہنے والے انسان تھے and he was not ready to make any compromises وہ کسی بھی طرح سے سکولوں پر سمجھو تھا کرنے والے انسان نہیں تھے لہٰذا انہوں نے خود سکول کو چھوڑنے پر ترجی دی and he was well aware of the popularity of Mr. Chips in the school یعنی ان کو پہلے سے ہی یہ بات معلوم تھی کہ Mr. Chips جو ہیں وہ سکول میں خاصے مشہور ایک teacher تھے یعنی ان کو ہر کوئی پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا تھا اس کے باوجود Mr. Ralston was not afraid of being hard on him اس کے باوجود انہوں نے Mr. Chips کے ساتھ اس طرح کا سخت روائیہ رکھا اور ان پر تنقید وغیرہ کی اور انہیں تبدیل ہونے کے لیے کہا and he wanted to have his own way which shows that he had a bossy attitude تو انہوں نے جو اپنی مرضی ایک طرح سے مسلط کرنے کی کوشش کی اپنی منمانی کرنے کی کوشش کی Mr. Ralston نے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا جو attitude تھا خاصا bossy تھا یعنی وہ ایک boss کی طرح سے ان کے ساتھ پیش آ رہے تھے اور ان کے جو جذبات ہیں یا ایسے ساتھ ہیں انہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے تو لہٰذا اسی وجہ سے ان کے درمیان ایک quarrel یا تسل شروع ہو گیا after the quarrels جو لڑائی جھگ رہے تھے ان کے اس کے بعد کیا ہوا the quarrels with Mr. Chips he left the school بلاخر ریلسٹن نے وہ سکول چھوڑ دیا and perhaps because he could not stay at a place where he was not free to carry his way اور شاید اس کی وجہ یہی تھی کہ ریلسٹن جو ہے اپنی مرضی سے اور اپنی اصولوں کے مطابق تمام نظام کو چلانا چاہ رہے تھے اور کیونکہ وہ اس رہ سے نہیں کر پا رہے تھے تو لہٰذا انہوں نے اپنے عہدے کو اور اسکول کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا لیکن اس کے باوجود ان کی شخصیت کے کچھ اور اہم پہلو بھی ہیں جو کہ خاصے مصبت ہیں اور جیسا کہ وہ ایک نوجوان پرنسپل تھے تو he was a very efficient and hard working person وہ خاصے قابل اور مہنتی انسان تھے and he was always keen to maintain a strict discipline in the school ہر وقت وہ اس بات پر زور دیا کرتے تھے کہ جو سکول کا نظام ہے یعنی سکول کا جو نظم و ضبط ہے وہ برقرار رہے اور اس کے علاوہ he was full of modern ideas and had the enthusiasm to make things look better اور چونکہ ان کے پاس جدید خیالات تھے اور اسی کے مطابق وہ سکول کو change کرنا چاہتے تھے لہٰذا وہ خاصا ان کے اندر جذبہ پائے جاتا تھا پرانی چیزوں کو تبدیل کرنے کا اور انہیں ایک نئی شکل یا نیا انداز دینے کا and he worked tirelessly to earn an image for the school تو لہٰذا انہوں نے اس سکول کے لیے اور اس کی جو سکول کا جو ایک نام تھا اس کے لیے انہوں نے بہت کوشش کی تاکہ اس سکول کے نام کو ایک طرح سے روشن کر سکیں اس کو مشہور کر سکیں and it was due to his sincere effort that in his days the school became so popular اور انہی کی مخلصانہ جو کوشش تھی ان کی وجہ سے وہ سکول ان کے زمانے میں جبکہ وہ پرنسپل تھے تو سکول جو ہے وہ خاصا مشہور ہو گیا بلکہ there was a long list of students who desire to get admission یعنی طالب علموں کی ایک لمبی فہرس ہوتی تھی جو کہ اس سکول میں داخل کے خواہش مند ہوتے تھے مسٹر ریلسٹن کے دور میں لیکن اس سب کے باوجود بھی کیا ہوا but because of his strict behavior ان کا جو سخت رویہ تھا جیسے کہ انہوں نے مسٹر چپس کے ساتھ اختیار کیا جو کہ بہت ہی پسندیدہ teacher سمجھے جاتے تھے وہاں پہ تو نتیجہ تن کیا ہوا students and most of the teachers did not have a good opinion about him تو نتیجہ تن وہاں کے جو جتے بھی اس سکول میں پڑھنے والے students تھے اور اس کے علاوہ وہاں کے جو teachers تھے وہ مسٹر ریلسٹن کے مطالق کوئی اچھی رائے نہیں رکھتے تھے بلکہ وہ یہ سمجھتے تھے they considered him an egotist who wanted to run the school like a factory business تو وہ یہ رائے رکھتے تھے کہ مسٹر ریلسٹن جو ہیں وہ egotist ہے یعنی ان کے نزدیک ان کی اپنی ذات جو ہے وہ سب سے اہم ہے اور خود کو یعنی لوگوں میں مقبول کرنے کے لیے مشہور کرنے کے لیے وہ یہ سب تک دعا کر رہے ہیں اور سکول کو وہ گویا ایک کارخانے کے کاروبار کی طرح سے چلانا چاہتے ہیں گو کہ دراصل ایسی بات نہیں تھی کیونکہ مسٹر ریلسٹن دراصل وہ خود پسند انسان نہیں تھے بلکہ ایک چلی ہی وز اینگ ان ایکٹیو مین صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ نوجوان تھے اور خاصے چست تھے اپنے کام میں اس کے علاوہ کیونکہ وہ ایک مارڈن دور کے انسان تھے تو ان کی جو خیالات ہیں ان کا زندگی کے مطالق اپنا ایک نیا نظریہ تھا جو کہ خاصا جدید تھا تو اس وجہ سے وہ اپنے جو خیالات ہیں اس کے مطابق وہ اس سارے نظام کو تبدیل کرنا چاہتے تھے جو کہ ان کی عمر کے لحاظ سے اور جو ان کی تجربات تھے اس کے لحاظ سے ایک عام سی بات ہے یعنی جو بھی شخص ان کی طرح سے سوچتا ہو وہ اسی طرح سے ہی کرے گا لیکن دراصل بروک فیلڈ سکول کا معاملہ ہی کچھ اور تھا کیونکہ وہ جو سکول ہیں اس کا خاصا دارمدار جو ہے مسٹر چپس جیسے ٹیچرز پر تھا کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ مقبول تھے سٹوڈنس اور ان کے پیرنس کے درمیان تو وہاں کے سٹوڈنس اور عملے نے بھی پرانے طریقے کار جو تھا پڑھنے پڑھانے کا اس کو ترجیح دی مسٹر ریلسٹن کے جدید خیالات پر جس کی وجہ سے مسٹر چپس تو اسی سکول میں رہے لیکن مسٹر ریلسٹن کو وہ سکول چھوڑ کر جانا پڑا لیکن جتنا عرصہ مسٹر ریلسٹن اس سکول میں رہے یعنی جتنا عرصہ وہ وہاں رہے انہوں نے پورے جوش و خروش کے ساتھ نظام کو چلانے کی کوشش کی اور اس سکول کے ساتھ انہوں نے ایک طرح سے اپنی کوششوں کی وجہ سے اس کی جو سکول کا لوگوں کے ذہنوں میں ایک تشخص تھا اسے انہوں نے بہتر بنانے میں خاصی مدد کی جو کہ ان کا مقصد بھی تھا تو وہ سکول جو ہے ان کی کوشش کے وجہ سے حقیقی معنوں میں ایک تعلیمی مرکز کے تشخص کے ساتھ جانا جانے لگا یعنی ایک طرح سے سکول کا جو امیج ہے وہ ان کی کوشش کے وجہ سے خاصہ بہتر ہوا تو ان پوائنس کی مدد سے آپ مکمل جملوں میں لکھ کر character of Mr. Raston کو مکمل کر سکتے ہیں تو اب آپ اس ویڈیو کو replay کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے سمجھنے اور لکھ کر practice کرنے کی کوشش جاری رکھئے WHAT ڈیویکی ڈیوییییین جزき پڑھنے کھڑو